السلام علیکم فرینڈز کیسے ہو آپ سب امید آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ہری اچھے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے آج میں آپ سب کے ساتھ ویکلی سکن کے روٹین شیئر کرنے والی ہوں جو میں خود فالو کرتی ہوں چاہے آپ کی آئلی سکن ہے درائی سکن ہے کوئی بھی سکن ہے آپ یہ سکن کے روٹین فالو کرو آپ کی سکن بہت ہی اچھی اور بہت ہی فلالس ہو جائے گی گلوئنگ سکن بن جائے گی تو چینل پر نہیں ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں آپ سب کے پاس کسی بھی چیز کی صفائی ہو بالوں کی صفائی ہو یا چہرے کی صفائی ہو سب سے پہلا پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلنزنگ گھر کی صفائی ہو تب بھی تو کلنزنگ آپ نے مسٹ کرنی ہے ہفتے میں ایک دفعہ کر لو ڈیلی کر لو آپ چاہے تو رات کو سونے سے پہلے ڈیلی کیا کرو یا ویکلی آپ رکھ لو کہ ہاں مجھے دو دفعہ کلنزنگ کرنی ہے میں خود کوشش کرتی ہوں کہ ڈیلی کلنزنگ کر سکر ڈیلی نہیں تو ویکلی تو مسٹ کرو تاکہ جتنے بھی میری ڈیڈ سکن سیل ہے وہ ریموو ہو جائیں دو سے تین منٹ آپ نے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے آپ کے جتنے بھی گندگی ہوتی ہے فیس پر وہ ساری ریموو ہو جاتی ہے جو میں کلنزر یوز کرتی ہوں وہ بھی میں آپ سب کے بتا دیتی ہوں ٹریپل ایکشن کا سافٹ ٹچ کا یہ ہے اتنا زیادہ اچھا ہے اس میں کوکمبر بھی ہے اور بھی اچھے اچھے نیچرل چیزیں ہیں اس میں جو کہ ہماری سکن کو بہت زیادہ گلو دیتی ہیں تو آپ لوگ کوئی سا بھی کلنزر یوز کر سکتے ہو لیکن افورڈبل کلنزر اگر آپ سرچ کر رہے ہو تو یہ سافٹ ٹچ کا ٹریپل ایکشن ڈیبل ایکشن موجود ہے اس کلنزنگ ہوگی کلنزنگ کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکربنگ سکربنگ کرنے سے ہی آپ کی جتنے بھی جو پارٹیکلز ہوتے ہیں بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ جو ہمارے سکن میں چھپ جاتے ہیں اندر جا کے نکلتے نہیں ہیں کلنزنگ کرنے سے بھی تو آپ نے کرنا کیا ہے کوئی اچھا سا کلنزر لینا ہے میں ایسل بیسی کا کلنزر یوز کر ہوں یہ کافی اچھا ہے اس کا مکمل ریویو میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے سکربنگ کرنی ہے بہت رگڑنا نہیں ہے اپنے سکن کا حیاء رکھیں گے تب بھی سکن رییکشن نہیں دے گی آپ اپنی سکن کا حیاء نہیں رکھیں گے تو سکن رییکشن دے گی تو آپ نے اپنی سکن کا حیاء رکھنا ہے رگڑنا بالکل بھی نہیں ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے اور جتنے بھی جہاں پر آپ کو بلیک ہیٹ وائٹ ہیٹ زیادہ ہے وہاں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے اور آپ نے اچھے ہلکے ہاتھ نیم گرم بانی سے یا تھنڈے پانی سے فیس کو واش کر لینا ہے سکربنگ ہوگی سکربنگ کے بعد ہمارے جو پورز ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں پورز کھل جاتے ہیں بلیک ہیٹ وغیرہ ویزیبل نظر آنے لگتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کوئی سا بھی بلیک ماسک لے لینا ہے جو کہ آپ بلیک ہیٹ کو ریموو کرنے کے لئے نکالتے ہو میں یوز کر رہی ہوں سکربنگ کے بعد ہمارے پورز اوپن ہوتے ہیں سکربنگ کے بعد تو ایزیلی ہمارے بلیک ہیٹ وائٹ ہیٹ جلدی سے ریموو ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ بلیک ماسک یوز کر سکتے ہو یا آپ لوگ بلیک ہیٹ پن جو ہوتی ہے وہ یوز کر سکتے ہو بلیک ہیٹ پن سے یہ ہوتا ہے کہ نشان تھوڑے پڑ جاتے ہیں لیکن اگر آپ بہت اگر اگر کرو گے تو نشان ویزیبلی پڑیں گئی تو بہت ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مائل سے آپ نے بلکل پتہ بھی نہ چلے کچھ نکلا ہے اور آپ کے بلیک ہیٹ بھی ساری ریموو ہو جاتے ہیں اچھے طرح ریموو ہو جاتے ہیں جتنے بھی بلیک ہیٹ ہوتے ہیں یہ پن سے لیکن جو ہے نشان پڑ جاتے ہیں یہ اس کا ایک نقصان ہے لیکن میں ہوتی یوز کرتی ہوں تو میری ویکلی سکن کے ریٹین میں شامل ہیں لیکن آپ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے بلکل اپنی سکن کو دبانا نہیں ہے تاکہ آپ کی سکن پر کوئی بھی داغ نہ پڑے اور جتنی گیلی اور جتنی سافٹ آپ کی سکن ہوگی تب ہی آپ کی ریزلٹ بھی اچھا ہے کہ آپ کو داغ نہیں پڑیں گے آپ کی سکن بھی کلیر رہے گی اس کے بعد ہی ہمارے پاس آ جاتا ہے ماسک لگانے کی باری یا کوئی اوبٹن لگانے کی باری تو میں یوز کرتی ہوں سیون ہر بلد کا اپٹن یہ مجھے کافی زیادہ پسند ہے یہ شادیوں پر میں نے سنا تھا کہ آپ اگر سکن کو جگمگانا چاہتے ہیں تو یہ والے لگا لیا کریں تو میں نے مجھے حیال آیا کہ کیوں نہ یہ بھی اپنی سکن کیر میں ایڈ کر لوں یہ بہت اچھا ہے خشبو اس کی بہت اچھی ہے اور میں اسے ہمارے اتنی بار یوز کر چکی ہوں کہ مجھے یہ کافی زیادہ پسند ہے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں یا آپ کو کسی بھی 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 سیون ہر بلکر مل جائے گا مکمل ریو میری یوٹیوب چینل پر موجود ہے تو آپ کوئی بھی اپٹن لگا سکتے ہو اپٹن لگا کر چھوڑ دو اور ویکلی سکن کیر میں ایڈ کر لوں آپ کی سکن بہت ہی اچھے سے گلو کرے گی اس کے بعد جی جو میرا لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ کوئی سا بھی مڈ ماس لگا لیتی ہو یا گھر پر بنا کر لگا لیتی ہو ملتانی مٹی میں روز وارٹر ایڈ کر لیا اس کے علاوہ لایوہ کے فیشل آج کل اتنے زیادہ ہیں مطلب کہ ریزنیبل ٹونٹی تھرٹی روپیز میں آپ کو سیشے میں مل جائے گا اور بہر میں بھی آپ کو مل جائے گا بہت ہی ریزنیبل اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی افیکٹیو ہے تو یہ تھے کچھ گائز میرے سٹیپ جو کہ میں فالو کرتی ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں یہ اپنی تو اویلی سکین ہے لیکن یہ سکین کیر آپ سب یوز کر سکتے ہو ڈرائی سکین والے بھی ایکنی والے بھی اور ایکسٹرا سینسٹیف اور نارمل سکین کیر والے بھی کیونکہ ایکسر ہماری فیس پر بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں تو اس کے لئے سکرابنگ اور بلیک ہیڈ پین مرڈ ماسک وغیرہ سب یوز کرتے ہیں تو یہ تھی گائز آج کی ویڈیو امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب کے لئے بہت زیادہ ہیلفور رہی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا چینل پر نہیں ہو تو پلیز سبسکرائب کر دینا اپنا بہت سارا حیاء رکھیں اللہ حافظ